اور اس کے بعد یہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو یہ شروع ہو گیا اگر الیکشن سمجھیں تو یہ تو پورا سال الیکشن ہی پاکستان میں چلتا رہے گا تو کیا پاکستان کی معاشی حالت اس کے متحمل ہو سکتی ہے سوال تو یہ ہے سوچنے والا یہاں اپنی پڑی ہوئے امران خان صاحب کہتے ہیں کچھ ہو جائے کسی طرح میں ایک بار آ جاؤں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ویو پہ ہیں حالانکہ ان کی پاپولر ویو جو ہے وہ کراچی میں تو فارغ ہو گئی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے لیکن میں تو الیکشن کے اس وقت حق میں بالکل نہیں ہوں بطور ایک پولٹیکل ورکر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی کروانا ہے اس پہ ایک اتفاقی رائے ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کو مانا جائے گا اس کے طریقہ کار پر سیاسی جماعتوں میں بات ہونی چاہیے اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی ساری بات ان کے نالج میں ہونی چاہیے تاکہ سب ایک پیج پر آئیں الیکشن کے لیے الیکشن کرا دینا اور الیکشن الیکشن کھیلنا یہ تو مسئلہ کال نہیں ہے لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور آئی ایف کو پھر بلانا پڑ گیا پاکستان میں میں تو حیران ہوں اس خودغرضی پہ کہ اپنی پڑیوی ہے بھئی ملک جو ہے اس پہ حکومت کرنی ہے جس نے بھی کرنی ہے پہلے ریاست کو تو بچا لو تو اس لیے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کب ہوگا ہوگا یا کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن اگر اس طریقے کا الیکشن ہوتا ہے جو منان خان چاہتا ہے تو اس میں انتشار ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہے پہلے بھی یہ الیکشن کرا کے سیونٹی والا جو ہے وہ دیکھا ہم نے اس میں بھی جب نفرت اب روش پہ پہنچ گئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا تھا نفرتوں میں نہیں الیکشن کروائے جانے چاہیے اور تقسیم کے دوران الیکشن ہونا چاہیے جمہوری عمل کا حصہ ہے لیکن پھر وہ الیکشن ہو وہ شفاف ہو اس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو جب اٹھارا گر ایکشن تھا کون سی لیول پلینگ فیلڈ تھی یہ جو میں کھڑا ہوں اکاونٹیبلیٹی کوٹ کے بارے پانچ ماہ سال ہو گیا انصاف ملا ہمیں ہم نے کیا گیا جس میں ہمیں رگڑا لگایا جا رہا ہے ابھی تک رگڑا کھا رہے ہیں ہم سارے لوگ اور اگر کوئی عدالت سے بریت ہو جاتی ہے تو یہ طفان کھڑا کر دیتے ہیں یہ اپنا کیس ختم کروالی ہے تو جھوٹے کیس ہیں ختم نہیں ہونے کہ قیامہ تک چلتے رہیں گے پانچ پانچ سال تو ہو گئے ہیں خجل خار ہوتے ہوئے اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے کئیوں کے ساتھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پولیٹیکل ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اس میں رولز آف گیم تہہ ہونے چاہیے کیونکہ آئین تو مزاگ بن گیا ہے تماشا بنا دیا ہے آئین فیصلے کو تو ماننے کے لیے بعض لوگ تیار ہی نہیں ہیں قومی اسیمبلی میں کیا ہوا تھا جو عمران خان نے اسیمبلی توڑ دی تھی بچوں کا کھیل ہے اسیمبلی کا کریکشن کرانا اور جب چاہو دل کیا اسیمبلی توڑ دی جب چاہا الیکشن کروا دیا یہ کوئی عمران خان کا یا اس کے سہولتکاروں کا کھیل کے مدان بلکل بھی نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اس خبر کی مصدق ہونے کی موئے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے قومی اسیمبلی سے اسیمبلی دیئے تھے تو اس وقت کونسی چیز کاٹ گئی تھی جو قومی اسیمبلی سے اسیمبلی دے دیئے تھے پہلے بھی یہ اسیمبلی دے کے بھاگ گیا تھا چونتیس کی آٹھتیس اسیمبلی تھے سال سوا سال تماشا لگا رہا اور ہم اس کے اسیمبلی منظور نہیں کرتے تھے بھئی اسیمبلی میں واپس آ جاؤ انہوں نے تو اسیمبلیوں کو تماشا بنایا ہے ان کو حق کی اصل نہیں ہے اسیمبلیوں کو الیکشن لڑنے کا پہلے منتخب ہوتے ہو یا چونتخب ہوتے ہو پھر استیفہ دے دے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسیمبلیاں توڑیں گے تو پاگل آدمی ہے بلکل جس پاکستان کے پلے پڑ گیا ہے اور یہ جو سہولتکار جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ بھی انہیں بھی سزا اللہ تعالیٰ دے گا ضرور جنہوں نے اس پاگل کو مسلط کیا ہے اس منافق آدمی کو پاکستان کے اوپر کوئی حال ملک کا حال خراب کر دی ہے انہوں نے اور ذمہ ہمارے پڑ گئے ہیں چار سال گند یہ ڈالتا رہا ہے اس کے سہولتکار ڈالتے رہے ہیں روز نئے تجربے کرتے تھے روز نئے تجربے کرتے تھے اب جب بھوک روچ پہ ہے غربت اور مہنگائی اوپر چلی گئی ہے تو کہتے ہیں جی آپ سے سب حالانی جا رہا پھر یہ ہمارے چار سال کا اس کے چار سال سے کمپیریزن کریں نا جو عبر تیرہ سے سترہ تک پاکستان چلایا تھا جیسے نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا تھا حسین تو تماشا شروع کر دیا گیا تھا ڈگڈو کی بجنی شروع ہو گئی تھی بہت بہت شروع ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں پولٹیکل ورکر بطور الیکشن نہیں چاہتا ہوں اس وقت اس معاملے پر اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے پہلے ریاست کو بچا لو پولٹیکل ڈیالوگ بھی ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ اسیملیاں توڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے